نماز کار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے یہ جھانسی ہے رانی جھانسی کی نگری اور ہم آپ کو اس نگری کا کچھ ایسا اتھیاسک استان دکھانے کے لیے آج یہاں پر لائے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یقین ہی ہوگا کہ پاکہی میں یہ استان بھی ہے یہ جھانسی کا گنپتک کی نرسنگ را اور ٹوریا کے پیچھ کا ہوئی سفر ہم آپ کو کرائیں گے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی آج چینل پڑ جائیں گے یہ راستہ نئی بستی کی طرف جاتا ہے اور ہم یہاں سے آپ کو اندر نئی بستی کے دوسرے حصے کی طرف رہے چکیں گے یہ جو بھورے خان گیٹ ہے اس گیٹ سے آپ کو اب ہم سفر شروع کرتے ہیں اور نئی بستی کے علاقے میں آگئے ہیں چونکہ یہ علاقہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا نئی بستی کئی حصوں میں بنا ہوگا ہے اور کئی ساری اس کی گلیاں ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر گلی ہر موڑ پر آپ کو نئی بستی کی ایک الگ ہی چھلک دکھائی دے گی ہم آپ کو یہاں سے ایک تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ لمبا سفر ضرور آپ کو لگے گا لیکن نئی بستی کی وہ اندرونی نظارے دکھائیں گے جنہیں آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا حالانکہ سانسی کے رہنے والے لوگ ان گلیوں میں بہت گھومے ہیں اور ان کا بچپن بھی بیتا ہوگا کئی لوگوں کا کئی لوگ زبان ہو گئے ہوں گے اور کئی لوگ آج بھی ہمیں راستی میں جب ملے مکانوں میں تو انہوں نے بتایا کہ بھئے مارکٹ سنبات کو لگاتار دیکھتے ہیں اور اس علاقے میں کئی سارے جو صاف صفائی سے لے کر ان سمسیاں تھیں وہ کافی اب حل ہو گئی ہیں حالانکہ بہت سی سمسیاں کو لے کر ستھانی لوگوں میں پریشانیاں بھی ہیں تو یہ نظارے دیکھتے چلیے گا لپے پتے مکان چونکہ دیوالی کے بعد کا سمائے ہیں تو آپ کو ہر گھر صاف سترہ اور لپا پتہ نظر آئے گا بندل کھنڈبا کہتے ہیں کہ دیری لپی پتی ہو تو بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور یہ آفل حال نہیں بستی کہ اس علاقے کی جھلک دیکھ رہے ہیں جس علاقے میں آپ کو موڑ کے بعد ایسے پتستت لوگوں کے مکان ملیں گے جن کے دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے میں تو انہیں جانتا ہوں اور کچھ ایسے علاقے دکھائی دیں گے جنس میں دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم یہاں آہے ہی نہیں تو ایک اور موڑ کو چلیے گا لیکن یہ موڑ آپ کو اب اس راستے پر لے جائے گا جہاں سے ہم آپ کو گن پتھڑکی کا سفر کرائیں گے لیکن ابھی گن پتھڑکی تک پہنچنے سے پہلے آپ نئی بستی کی کچھ اور اندورنی حصے دیکھئے گا جہاں سی میں بیاس اسٹیل ہے علماری رانلی لکشنوائی پارک کے پاس ان کے علماری کا بہت بڑا کاروبار ہے بیاس جی دیپک بیاس ان کا بھی یہاں پر آپ کو ہم مکان دکھائیں گے ان کا گولام بھی ہے اور کئی سارے انے لوگ یہاں پر بہت پتشت لوگ رہتے ہیں یہ پیچھے کا حصہ ہے یہاں بھی ہمارے کئی سارے سسکرائبر رہتے ہیں جنوں راستی میں ملے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے اور سبھی لوگ گلیوں کونچوں میں جب مارکٹ سنبات کی بات کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ان سے جہاں ہمارے بات چیت ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہمیں ان گلی محلوں کو دیکھنے کے بعد اپنے بچپن سے لے کا جوانی تک کی یادیں اور بدلتے دور کا سفر دیکھنے کو ملیاتا ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دور بیٹھے لوگ رستیدار اس بیڈیو کو دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بیڈیو میں دیکھا آپ کے گھر کو دیکھا تو ہمارے ساتھ میں آپ گن پت کر کی ہی اور پڑھئے گا یہ وہ علاقے ہیں جن علاقوں میں آپ کو مکان ساپ ستری نظر آئیں گے کیونکہ یہ بہت پراجین بستی ہے جہاں سے جو نئی بستی ہے نا بہت پرانی بستی مانی جاتی ہے اور یہاں جو گیٹ پر کوٹے ہیں وہ یہاں سے آپ کو کئی حصوں میں نظر آئیں گے ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے بھی جو گن پت کر کی اس کو دکھائیں گے ابھی ہم نے آپ کو بھورے خان گیٹ دکھایا یہ جو ہمارے ساتھ میں چل رہے ہیں یہ ہمارے سبسکرائیبر ہیں پنجی ہیں اور بہت اچھا ان کا نیچر ہے انہوں نے بتایا کہ کئی بار بھائی ویڈیو میں اپنے سو جھاو بھی دیتی ہیں یہ دیکھئے ہیں ملے ہوئے ہیں راستی میں کہتے ہیں کہ وہ ہر گلی میں ہر موڑ پر ہر جگہ مارکر سنبات کے کوئی نہ کوئی چاہنے والی ملی جاتے ہیں تو آپ کو بھی ان گلیوں میں کچھ یادیں اگر آ رہی ہیں تو دیکھتے ہو چلیے گا اور بیچ بیچ میں ہمیں کمنٹ میں بتاتے جائے گا کہ ان علاقوں میں آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں کیا بتلا دیا گیا یہاں پر سامنے جو مندر آ گیا ہے نئی وستی کا بھائی بھی بہت پر صد مندر ہے اور یہ راستہ اب چند لمحوں کے بعد گن پت کھلکی تک پہنچائے گا حالانکہ جو پراتت گیٹ اور کھلکیاں ہیں ان کو لے کر پراتت بواق کے دوارہ کوئی تھوست پہل نہ کیا جانے سے اس تھانیے لوگوں میں تو ناراضی ہے ہی یہاں جو پرٹن ستھل کے حساب سے اگر ان اس تھانوں کو بکست کیا جائے تو یہ بہت لوگوں کے لیے ہی نہیں پوری جھانسی کے لیے ایک بہترین اپلپتی حاصل ہو سکتی ہے تو یہ آ گئے ہیں آپ گن پت کٹ کی پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت بہت چین سی ہے دینی استطی میں ہیں ہم نے کئی بار اس کے بارے میں بتایا بھی ہے اور دکھایا بھی ہے پر ساسنے گت کاریوں کی سنگیان میں بھی یہ معاملہ لائیا ہے یدی اس کے لیے تھوست پہل ہو جائے تو نشط طور پر یہ بہت خوبصورت نجاز آ سکتی تو بھورے خان گیٹ سے کن پت کٹ کی تک کا نئی وستی ہوتے ہوگے یہ خوبصورت سفر چھوٹا سر تھا اس میں آپ کو کیا کیا بدلاؤ دیکھنے کی ملا کون کون سے آپ کو یادیں یاد آنے لگی ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا ایک اور نبیدن ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا تاکہ ادھک سردھک لوگ جھانسی کی انکلیوں کو دیکھ سکیں مارکٹ سمباد کی رپورٹ